اردو نساب کے اہداف چھٹی سے آٹھویں جماعت کے لیے عزیز علبہ چھٹی سے آٹھویں جماعت کے لیے اردو نساب کے اہداف کا تعیون کرتے ہوئے اب ہم گفتگو کریں گے انشائی مہارت کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ انشاء یعنی طویل یا مختصر نصر پارا خود سے تشکیل یا ترتیب اور تخلیق دینے کے حوالے سے ہم چھٹی سے آٹھویں کی سطح پر بچوں سے کس نویت کی صلاحیتیں یا کس کیلبر کی صلاحیتوں کی توقع کرتے ہیں ظاہر ہے جس کی ہم توقع کریں گے ہم اس کا احتمام کریں گے کہ بچوں کو وہ مواقع دیے جائیں وہ صورتیں پیدا ہوں کہ بچوں کو اس نو کی تحریروں میں مہارت حاصل ہو جائے ہم نے نتفیم نصر پر بات کی شاعری پر بات کی قواعد پر بات کی الٹی میٹلی ہم اردو امپروف کرتے ہیں کوئی بھی زبان امپروف کرتے ہیں تاکہ ہم پریکٹیکل لائف میں اس سے فائدہ لے سکیں اور ہماری مینٹل گروتھ میں اس سے فائدہ ہو تو اب جو ہم انشاء کی بات کرنے جا رہے ہیں یعنی تحریر کی بات کرنے جا رہے ہیں نصری تحریروں کی اس کا بنیادی محرک ہی یہی ہے کہ ہم پریکٹیکل لائف میں اردو سے کیسے مستفیض ہوتے ہیں اس سلسلہ میں جن باتوں کو ہمیں ملحوظے خاطر رکھنا چاہیے ان میں سب سے پہلے ہے خطوت رسید اور درخواست نویسی میں محارت پنکشنل اردو کا حصہ ظاہر ہے بچہ جب چھٹی سے آٹھویں جماعت تک پہنچ جائے تو اسے خط لکھنا آ جائے یہ بات درست ہے میں نے جب خط کے حوالے سے پہلے بات کی تھی تو تب بھی کہا تھا کہ اب یہ ایک آپسلیٹ سی صورت ہوتی جا رہی ہے لیکن خط کی کچھ نویتیں ابھی بھی زندہ ہیں سو بچے کو کم از کم ان سے اکڈیمک آگئی ہوگی تو کل کو ضرورت پڑھنے پر وہ اسے استعمال بھی کر سکے گا اسی طرح سے ہے رسید رسید کیا ہوتی ہے جب آپ کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں جب آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کی جو اماؤنٹ دی یا لی گئی ہوتی ہے اس کا ثبوت کے طور پر اس کے ثبوت کے طور پر رسید کاٹی جاتی ہے ہم رسید کاٹنے کا محاورہ بھی یوز کرتے ہیں یہ جس طرح کیا ہم عزیز ظلمہ بات کر رہے ہیں یہاں پہ ہنفورچنیٹلی ہمارے ہاں بہت سے بچے ارنڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں لرنڈ کرنے کے ساتھ ساتھ سو پریکٹیکل لائف میں ان کے لئے ضروری ہے کہ انہیں رسید کاٹنی آتی اس کے بعد ہم نے بات کی تھی جیسے یہ جو پہلے نکتے پر ہم بات کر رہے ہیں اس پہ تین باتیں آتی ہیں خطوط رسید اور پھر درخواست نوی سی آپ کو اپلائے کرنا پڑتا ہے کہیں پہ چلیے چھٹی سے آٹھویں سطح تک شاید جوب کے لئے بہت زیادہ اپلائے نہ کرنا پڑے لیکن سکول سے بہت سی فیورز لینے کے لئے بہت سی اگزیمشنز لینے کے لئے آپ کو اپلائے کرنا پڑتا ہے تو بچے کو لکھنا آئے درخواست بھی اس کے بعد اگلا نکتہ ہے مضمون نویسی کے اصول و ذوابت سے آگئی اور لکھنے کی قدرت بچے کو مضمون لکھنا آئے تاکہ اظہار خیال اگر اس نے مرتب انداز میں کرنا ہم اس سے مانگتے ہیں تو ظاہر رہ کے وہ مضمون میں ہوتا ہے مضمون کی مختلف انواع پہ ہم پہلے بات کر چکی ہیں تو اسے اصول و ذوابت کا بھی پتہ ہو اور ٹریکٹیکلی لکھنا بھی آئے اس کے بعد آتا ہے تذکرہ روداد نویسی سے ابتدائی آگئی کا یعنی آپ پر کیا بیٹ رہی ہے آپ بہت اسٹیبلشت انداز میں نہ بتائیں بہت لٹری نیس کے ساتھ نہ بتائیں بہت فصاحت و بلاغت کے ساتھ نہ بتائیں بہت عدویت کے ساتھ نہ بتائیں لیکن کم از کم آپ ابتدائی سطح پر بتانے کے قابل ہو جائیں کہ آپ پر کیا بیٹا آپ نے کہیں جا کر کیا دیکھا آپ نے جو مشاہدہ کیا اس کے نتیجے میں آپ کے اندر کون سی تحریکیں پیدا ہوئی کون سی خیالات نے جنم لیا روداز آپ بتانے کے حوالے سے ابتدائی آگئی حاصل کر لیں اس کے بعد ہے عزیز طلبہ مکالمہ نویسی یعنی بچے کیسے مکالمات کرتے ہیں اس میں آپ کو بولنا بھی آئے اور اس کی تحریری صورت استوار کرنا بھی آئے اور آخری ہے کہانی لکھنے کا فرم ہم میں سے سب لوگ خیالات رکھتے ہیں کیفیات رکھتے ہیں مختلف مراحل سے گزرتے ہیں اگر ہم ان کو مربوط انداز میں بیان قدر کرنے پر قادر ہو جائیں تو اسے ہم کہانی لکھنے کا فن کہتے ہیں تو ہم چھٹی سے آٹھویں کلاس کے بچے کے حوالے سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کہانی لکھ سکے کہانی کہہ سکے مربوط انداز میں اور اگر ان آصاف کو ہم حاصل کر لیں اردو نساب میں تو انشائی حوالے سے چھٹی سے آٹھویں جماعت کے طلبہ کے لیے وہ ایک میاری نساب ہوگا موسیقی